بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تمام جاندار یعنی تمام فوڈ چین کی ابتداء گراس سے ہوگی پلانٹ سے ہوگی سادہ فوڈ چین آپ کو نظر آ رہی ہے نیکس فوڈ ویب کی بات کریں تو انٹر لاکنگ پیٹرن اور فوڈ چین یعنی فوڈ چین سیمپل نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ گھاس کو کیٹرپیلر ہی کھائے گا گھاس کو بیٹل ریڈ اور ریبٹ کھا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ریبٹ کو صرف ڈاگ کھائے گا اس کو اول یا فوکس بہت ساری فوڈ چین کے مجموعہ کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں ہر جاندار ایک سے زیادہ قسم کی خوراک کھاتا ہے جیسا کہ فوکس نوٹ اونلی فیڈ ریبٹ بڑھ آلسو بیٹل این ریٹس فوکس صرف ریبٹس پہ فیڈ نہیں کرتی بلکہ ریٹس اور بیٹل کو بھی کھاتی ہے آل فوڈ چینز این فوڈ ویب بگنز بیدہ گرین پلانٹس یعنی تمام کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے گرین پلانٹس گراسی سے ہوتی ہے کنسیسٹ آف 3 to 5 ٹرافک لیول ٹرافک لیول کہتے ہیں لنکس یعنی فوڈ چین کے جو لنکس ہیں وہ 3 سے 5 تک ہو سکتے ہیں اب ہم مختلف ٹرافک لیول دیکھتے ہیں ٹی ون کہتے ہیں فرس ٹرافک لیول یہ فرس ٹرافک لیول ہے ٹی ون اس میں تمام کے تمام پروڈیوسر شامل ہوتے ہیں پروڈیوسر کہتے ہیں جو اپنی خورا خود بناتے ہیں یعنی گھاس پیڑ پودے وغیرہ گرین پلانٹس گراسیز اور فائٹو پلانکٹنس وغیرہ فائٹو پلانکٹنس پانی میں ہوتے ہیں ٹی ٹو یہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹرافک لیول اس کے اندر پرائمری کنسیومر آ جاتے ہیں پرائمری کنسیومر کہتے ہیں جو صرف پودوں کو کھاتے ہیں اس میں بیٹل ریٹس اور ریبٹس آ جاتے ہیں یعنی گھاس کو کیا کا کھاتا ہے ریبٹ ریٹس اور بیٹل ٹی ٹری کہتے ہیں تھرڈ ٹرافک لیول اس میں سیکنڈری کنسیومر آ جاتے ہیں سیکنڈری کنسیومر کہتے ہیں جو پرائمری کنسیومر کو کھاتے ہیں یعنی ان پرائمری کنسیومر کو یہ فاکس اور آل کھاتے ہیں تو یہ کیا آ جائیں گے ٹی ٹری یہ تھرڈ ٹرافک لیول آ جائے گا ویسے ڈاغ تھرڈ ٹرافک لیول میں بھی آتا ہے اور فورت میں بھی آتا ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ٹی فور یہ فورتھ ٹروفک لیول ہے اس میں ترشری کنزیومر آ جاتے ہیں یعنی وہ جو سیکنڈری کنزیومر پر فیڈ کرتے ہیں جیسا کہ دوگ، ٹائگر اور چیتہ وغیرہ یعنی دوگ اس پول کو بھی کھا سکتا ہے یہ فوکس کو بھی کھا سکتا ہے یہ کیٹس کو بھی کھا سکتا ہے یہ سنیک کو بھی کھا سکتا ہے تو لہٰذا یہ دوگ، کیٹ، چیتہ، ٹائگر، لائن یہ فورتھ ٹروفک لیول میں آ جاتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں ایمپورٹنس آف فوڈ ویب ورائٹی آف پاتھ فیز ان ای فوڈ ویب ہیلپس تو مینٹین دا سٹیبیلٹی آف ایکو سسٹم یعنی ایکو سسٹم کی سٹیبیلٹی کے لیے فوڈ ویب کی ورائٹی بہت ضروری ہے جیسا کہ اول پری اون ریبیٹس این مائز انلو، خرگوش اور چوہوں پر فیڈ کرتا ہے اگر کسی بیماری کی وجہ سے ریبیٹس یعنی خرگوشوں کی پپولیشن کم ہو جاتی ہے تو وہ کم پلانٹس کھائیں گے یعنی پودے کم استعمال ہوں گے لارجر پلانٹ پپولیشن پروڈیوز مور فروٹس انڈ سیڈ پودے زیادہ ہوں گے تو زیادہ فروٹ سیڈ بنیں گے انڈ سپورٹ لارجر ماوس پپولیشن جس کی وجہ سے چوہوں کی پپولیشن بڑھ جائے گی چوہے بڑھیں گے تو جو اول ہیں وہ چوہوں کو کھانا شروع کر دیں گے یعنی چوہے ان کی میجر فوڈ سورس ہو جائیں گے یعنی جب اولو چوہوں کو کھانا شروع کر دیں گے ریبیٹس کی پپولیشن بڑھنے لگ جائے گی اور پھر یہ اول کے لیے دوبارہ خوراک کا ذریعہ بن جائیں گے تو فوڈ ویب سے بیلنس مینٹین رہتا ہے کسی ایک جاندار کی پپولیشن کم ہوتی ہے تو دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی زیادہ ہوتی ہے تو پہلے کی کم ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ٹوپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ